ایسا آئے گا میں نے ان سے کوئی کتاب نہیں پڑھی لیکن ان کے علم کا میں قائل ہوں ان کے تصوف کا میں قائل ہوں ونشهد با لا إله إلا الله وعده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد قال الله تبارک وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ایتها النفس المطمئنة ارجعی لیلی ربک راضیتاً مرضیتاً فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی وقال النبی صلى الله عليه وسلم من تبارد علیلہ رفعه اللہ صدق اللہ العظيم وصدق رسول النبی الكریم میرے محترم بذرگور عزیز ساتھی اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم رشاد فرمہ رہے ہیں من تبارد علیلہ رفعه اللہ جو شخص تبارد علیلہ انکساری اختیار کرے گا اللہ اس کے مرتبے میں بلندی عطا فرمائے گا تبارد علیلہ رفعه اللہ تبارد علیلہ رفعه اللہ اپنے آپ کو ارزل اور کم مانے اور سامنے والے تمام لوگوں کو اپنے سے ارزل مانے اور یہ صرف لفظی طور پر نہ ہو بلکہ یہ دل کی گہرائیوں میں بات پتر جانی چاہیے کہ میں تو بہت نکمہ ہوں بہت گناہگار ہوں خطاکار ہوں اور یہ جو سامنے ہیں نہیں معلوم اس کا کونسا عمل اللہ کو پسند آ چکا ہے یا آنے والا ہے جس سے اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے عمال پر بھی بخشش کا اعلان کر دے گا اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہوا تو ہمارے بڑے بڑے عمال ناکارا اور برباد ہو جائیں گے اسی کا نام عبدیت بھی ہے جو قرآن میں کہا گیا یا ایتو ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ یعنی انسان کے جو نفس ہیں وہ تین قسم کے ان میں سے ایک ہے نفس مطمئنہ یعنی جب اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اور طبیعت میں مکمل دین آجاوے گناہوں سے اللہ اسے پاک اور صاف کر دے تو جو نفس مطمئنہ ہیں اللہ اس کو بھی یہ کہے گا انجیعی الہ ربی کی راضیت مرضیہ کہ تو اپنے رب کی طرف لوڑ جائے اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے لیکن جنت میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو نیک بندوں میں شامل فرما لیں نیک بندوں میں اپنی شغولیت کروا لیں عبد عبد اپنے آپ کو خونا کر دینا دل کے اندر جو انہ کا بت رکھا ہوا ہے اس کو توڑ دینا اس کو توازم تہا جاتا ہے جو بڑا مشکل کام ہے سب سے پہلے توازم کو ختم کر کے تکبر کا اظہار جس نے کیا تھا اس کے پاس بھی بڑا علم تھا بڑی طاقت تھی اور وہ تھا ابلیس جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی ساری مخلوق جو اس وقت ہے یعنی خاص طور پر فرشتے اور ان فرشتوں کی جماعت میں بلکہ ان کا ٹیچر ابلیس ابلیس تو نہ فرما لیں کم نیاک پر نام ملا پہلے تو وہ ملائکہ کا مستان تھا اللہ نے سب کو ختم دیا کہ سجدہ کرو اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کرو میں فرشتوں کا ٹیچر ہوں میرے پاس طاقت ہے میرے پاس جو ٹیلیکٹ ہے وہ عادت کے پاس نہیں ہے مٹی ارزل ہے کمتر ہے یہ زلیل قسم کی چیز ہے میں افزل اور آلہ اور بردن ہوں میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں انا خیر منو اس نے کہا میں میں اسے بہتر ہوں خلقتنی من نا وخلقتہ من دین تو نے مجھے آقشے بنایا ہے اور آق زیادہ طاقتور ہے بٹی کے مقابلے میں کہ وہ بٹی کو بھی راق بنا دیتی اس کے پاس علم ادرہ تھا اور فضیلت اس کے پاس یہ تھی مرتبہ اس کے پاس یہ تھا ایک ملائکہ کا استاد تھا لیکن اس نے انکار کر دیا انا کا بدھ جو اس کے سینے میں تھا اس کو توڑا نہیں ملکہ اس کو اور اس نے سرہایا اس نے تکبر کا اظہار کیا توازوں کو چھوڑ دیا جب توازوں کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اسے چھوڑ دیا یہ کہہ دینا کہ میں کمتر ہوں آسان ہے یہ کہہ دینا کہ آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کے علم سے بڑا فائدہ ہوا ہے مفتی صاحب یہ کہہ دینا کہ یہ تو آپ کا حسنِ ذن ہے بڑا آسان ہے لیکن اپنے آپ کو سامنے والے سے میں کمتر سمجھو دل سے اندر سے یہ تو حاجی صاحب ہے یہ تو نمازی ہے اس کے پاس علم نہیں ہے تو کیا ہوا نمازی چلو ٹھیک ہے کم ہے فرض کا نمازی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے جو صدقات کا معاملہ ہے جو اس کے ہاتھ کی حسعد ہے اس کے دسترخان کی حسعد ہے نہیں معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آجاوے میں اس سے کمتر ہوں یہ میرے اندر کا اندر کا جو معافی ضمیر ہے وہ یہ کہنے لگے اس وقت توازو کی حقیقت معلوم ہوتی توازو صحابہ اکرام نے بھی اور مزرگانی دین نے بھی تبازو دیہائی میں آپ کو بتاؤ کہ ایک مردبہ سید سولیمان ندوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہت کتابیں لکھی ایک کتاب سید نبی کے نام ساتھ اتنی معتبر کتاب ہے اور اتنی اہم کتاب ہے کہ سید کی کتابوں میں اردو میں تم پر اس کا نام آتا ہے اور سید سولیمان ندویر رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں بھی عالم اور فاضل مشہور ہوں لیکن ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں عالم اور فاضل تو سب کچھ ہو گیا لیکن اندر سے اللہ کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں اندر سے انا کا مطبی ٹوٹ نہیں گا اب انہوں نے ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑا جائے ہمارے یہاں تو اردو کا دامن پکڑتے جو اللہ والا اس نکال کر گیا ہمارے یہاں صرف اسے پکڑتے ہیں اور جو زندہ اللہ والے ہیں جو ڈاٹ سکتے ہیں آپ کی غلطی پر ٹوک سکتے ہیں آپ کو چار کھری کھوٹی سنا سکتے ہیں ہم اسے خودر کو مانتے ہیں بڑا خطرنا کا آدمی ہے بھائی یہ تو یہ تو اڈٹی سیدھی سنا رہا ہے ایک آئے کا دور گئے کھری کھوٹی سنانے والے ہم دور گئے نہیں مانتے ہیں اور یہ پتا ہے کہ یہ تو مجھا رہے اللہ والے دنیا سے جا چکے یہ کبر سے اٹھ کے تو ہمیں بتائیں کہ نہیں کہ ساوہ آپ چھوٹ کا کام کر رہے ہیں آپ غلط کام کر رہے ہیں آپ چوری کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ ہمیں تو اللہ والوں سے بڑی محبت ہے یہ نہیں بتا رہے کہ ان اللہ والوں سے محبت ہے جو آپ کو جوابی کا روای نہیں دے سکتے اللہ والوں کی ڈانڈ سننے سے اندر کا زمین صاف ہوتا ہے ابھی ہمارا دعنوب کا جو سفر تھا اس کے اندر مفتی خرشید انور صاحب دعنوب کے ایک بہتری نوستاد و مفسر آدمی ہے اللہ سے اور اللہ کی کتابوں سے انہیں اتنی محبت ہے کہ جس وقت میں 2014 میں وہاں پڑھنا آتا اور 2010 سے کالی من 2014 تک میرا دارنوب کا سفر رہا چار سال لگا تھا میں نے حضرت کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے ادھر پڑھا رہے ادھر دوڑھ لے اور اتنا ماہر آدمی ہے کہ وہ اگر چاہے تو بغیر مطالے کے آج اپن تا آخر کوئی دورے تک کی کتابیں پڑھا سکتا ہے لیکن ان کے آئیں مشہور ہے کہ ہر ایک سفا جو پڑھانے جا رہا ہے کم سے کم دو مردہ مطالہ کرتے ہیں سڑھی کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا حضرت کو بڑا افسوس ہوا بیمار ہو گئے پیچھے بہت زیادہ تو ٹامیں بہت موٹی موٹی ہو گئیں موٹی ٹاموں میں ہمارے یہاں تو عذر یہ ہوتا ہے نماز پڑھ لے میں نہیں جاتے کیوں انہیں ٹاموں میں تکلیف ہو رہے ہیں اور وہ اللہ والا تحجیل بھی پڑھ لائے نماز پڑھ لہا ہے بیٹھا نہیں جا رہا میں یقین مالی یہ اثر سے مغرب کے درمیان تقریباً آنہ فٹہ ان کے پاس بیٹھا ہوں کبھی ٹام کو ایسے کر رہا ہے کبھی ایسے کر رہا ہے کبھی ایسے کر رہا ہے بلے بیٹے چین نہیں ملنا میں ان کے حضرت کنٹنی کو دکھا لیجئے آپ کنٹنی میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے مجھے بھی ایسے کر رہا ہے کہ شاید کنٹنی میں کوئی پروبلم ہے جس کی وجہ سے سوجن ٹاپو پر آت پڑھانا نہیں چھوڑا ہے اور آپ کو بتاؤں دوسرے جتنے بھی اساتیزہ ہے وہ پڑھاتے ہیں گھنٹا جو ہوتا ہے ان کا 35 منٹ کا 40 منٹ کا وہ رن ٹیپ چھوڑ دے اور اس سے بھی پہلے چھوڑ دیتے ہیں ان کا انداز ہوئی ہے وہ بھی بہت بلا ہے لیکن ان کے یہاں مشہور ہے پندرہ منٹ تو کم سے کم زیادہ پڑھاتے ہیں اور آپ کو کمال کی بات یہ ہے کہ جب پڑھائی کے دوران خوصداد گھنٹے سے پیلیٹ سے اوپر ایک منٹ بھی پڑھاتا ہے تو بچوں کا دل نہیں لگتا ہے لیکن وہ واحد آج میں ایسے دیکھیں کہ اگر آدھی گھنٹا بھی لیک پڑھاتے ہیں تو بچے خوشی سے سنتے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا میں حضرت کو اپنے یہاں بلانا چاہتا تھا کہ برکتیں حاصل ہو جائیں کیونکہ جانے کا مقصد بھی یہ تھا حضرت کا سفر ہے یا ٹاڑے میں کوئی مدرسہ ہے وہاں پر بخاری کا درس دینا ہے دوسرے ایسا تیزہ بھی آ رہا ہے میں نے یہ کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تشریف لے آئے برکتیں آ جائیں گی حضرت کہہ لے کہ ٹھیک ہے میری زمان سے ایک بات یہ نکل گئی میں کہا حضرت وہ دوسرے جو عالم صاحب ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آ جائیں اور کوئی الفاظ ایسا نکلا جس میں یہ سمجھ میں آیا کہ میں ان کو بھی بلانا چاہتا ہوں یعنی ان کو پہلے بنانا چاہتا ہوں اور حضرت کو ان کے ساتھ بھی بلانا چاہتا ہوں حضرت بھڑک گئے کہنے لگے بھائی تو انہیں ہی لے کر کے چلے جاؤ میں نہیں جاتا تمہارے اب آدمی کو لیکن پھر میں آدھا گھنٹا میرے شاگرد بھی ساتھ میں موجود تھا اسے ہی محسوس ہو رہا ہوں کہا حضرت ڈانٹ لگا رہے پانچ منٹ تک پر اوپر ڈانٹ لگے اب میں سر نیچے کر کے سنتا رہا پھر اگلے پچیس منٹ میں نے حضرت سے محبت بری باتیں کی اور آخر میں جاتے جاتے حضرت نے کہا بیٹے تو اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ایسی محبت اور شفقت کے ساتھ بھیجا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا تاؤں میں سوزن آئی بھی آدمی دو نیٹ دینے کو تیار نہیں ہوگا آدھی گھٹا پیٹ کر کے سارے مطالے کو چھوڑ کر کے بچہ آیا ہے رہمپور سے آیا ہے مرادباس سے آیا ہے خوڑا سبقت اس کو بھی چاہیے ان کے ساری اتنی ہے لیکن غلط بات اگر ہے تو اس کو ڈوگنے کی طاقت بھی ان کے پاس شروع میں بھڑھ کے لیکن دعائیں دے کر اٹھائے تباسوں کس کا نام ہے بزرگیت کس کا نام ہے ایسے لوگوں سے ملو جو آپ کی کمیوں کو بتائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر صدی ہو اور اس کی رحمت کی نظر پڑ جائے اور غلط کام سے مرنے سے پہلے توبہ کی تفید ہو جائے ہمیں تو وہ لوگ چاہیے ان سے کریکشن ہمارا چاہیے جو کچھ نہیں بول سکتے ہیں مزار کے اندر سو رہے ہیں وہ آپ کو کیا بتائیں گے توازو اور انکساری اچھا دوازوں پر بات چل رہی تھی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے اندر کا آنا کبھل کیسے تونے ہر مہا یاکوب صاحب مرمت اللہ لے تارکن دیوان کا صدر مدرشتے ماشاء اللہ اچھے گھرانے سے تارکن کرتے تھے ایک صاحب نے محبت میں ان کی دعوت کرتے اور دعوت بھی کی دارکن دیوان سے یعنی دیوان شہر سے دور کا کوئی گاؤں تھا وہاں سے آئے تھے دیہات کے لوگ جب محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کر کے کرتے حضرت سے کہا حضرت میں دعوت کرنا چاہتا ہوں تشریف لے آئے کہا کب کی وہ باتے ہوں گے کہ پھلا دن آپ کو آنا ہے حضرت کہا بہت اچھا وہ ٹائم ہو گیا وہاں نکل کر کے دیکھا کوئی سوالی کا انتظام نہیں نہ کسی لکشے کا نہ کسی تانگے کا اب جب زبان دے دی ہے تو حضرت پہنچ گئے پیدل پیدل بچارے گئے کوئی سوالی کا انتظام نہیں وہاں پہنچے کھانا کھایا کوئی زبان پر شکایت نام کی چیز نہیں کھانا کھایا عام کا زبانہ کام بھی کھائیں جانے کا وقت ہو گیا سلام دعا ہوئی نہ جانے کے وقت میں میز بار نہیں انتظام کیا حالانکہ جب آپ کسی سے محبت کریں اذا آپ پوری محبت کریں ادھوری نہیں اب تین چار کلومیٹر کا وقت ہے اس میں عالم صاحب پڑھانے کے لیے جب واپس جائیں گے حضرت کچھے پر کوئی شکل نہیں جانے کا بھی کوئی انتظام نہیں پلس ہی انہوں نے ایک عاموں کا گھٹھر باندھا اور حضرت کو محبت میں وہ گھٹری اور تھمانے لہذا یہ ہماری طرف سے حدیعہ ہے آپ یہ اپنے ساتھ لے جائیں نہ کوئی تانگی کا انتظام نہ وہاں کوئی ایسا راستہ جس میں سواری چلتی ہوئی ہو کوئی سواری کا انتظام نہیں اب حضرت نے منع بھی نہیں کیا کہ لے بھائی منع کریں گے اس کا دل ٹوٹے گا دل ٹوٹے گا اللہ ناراض ہو جائے کتنی محبت سے آدم نے بھلایا اب وہ گھٹری لے کر کے چلے دو چار قدم چلے پاندس قدم چلے تو پھر ہاتھ میں دھرد ہونے لگا اچھے گھر کے پلے ہوئے تھے پھر ماں ہاتھ میں پکڑا پھر ماں ستائے میں پکڑا جب قریب دیوبند کے قریب آگئے تو دماغ میں ہی بات آئی کہ دونوں ہاتھ تو تھک گئے کہ آپ کیسے لے کر کے گئے پھیک بھی نہیں سکتے اللہ کی نمت ہے تو اس ہی کرنے چیئے اٹھا کر کے دماغ میں آیا سر پہ رکھ کر سر پہ رکھ کر کے جب چلے تو ہاتھوں کو بڑا سکون ملا تو کہنے لگے ارے صاحب ہم تو خواب خواب بن لیتے ہیں اس سے تو سلوم ہی رکھ لیتے ہیں کم سے کم ہاتھوں کو تو آسانی ہو جاتی ہیں یعنی اور مزاحت نے کیا لیکن یہ ہی کہا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے بہرحال چلے گئے جب دارلوم پہنچے ہیں ایک ہاتھ سے گھٹری اور لوگوں کے سلام اور مصافے ایک ہاتھ سے مصافہ کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے اس کا نام ہے توازو شاید وہاں دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ شاید رکھ دو لیکن ہندر سے پھر یہ بات آئی ہوگی اگر ہم اس کو رکھ دیں گے تو نفس کیسے ٹوٹے گا ہمارے یہاں پر عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں اپنی فکر کر رہا ہوں آپ اپنی فکر کر رہے ہیں وہ ان کی فکر کر رہے ہیں اپنے اپنے میں کم ہے کوئی کسی کی عزت نہیں کر رہا بڑے آدمی جا رہا ہے توفیق نہیں ہے جب آنکو کی سلام کر دیں سفید داری والا جا رہا ہے توفیق نہیں ہے تو اس سے پوچھ لے آپ کہاں جا رہے ہیں راستے میں پیدا چل رہے ہیں پتا ہے چچا ہے تایا ہے والد ہے اسے شرم آ رہے ہیں کہ روم کر کے اگر ہم انہیں بٹھائیں گے تو انہیں اسے تھوڑی ذلکس محسوس ہو رہی ہے سن لو اگر آپ اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرو گے اللہ کبھی تمہیں سر بلندی عطا نہیں کرے من تواز علی اللہ رفع اللہ جو لوگ توازوں کرتے ہیں جو لوگ اپنے پڑوں کی عزت کرتے ہیں پڑے ہونے کے لیے داڑی کا سفید ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے معاشرے کا کوئی محضب آدمی ہے آپ اس کو بھی عزت کی نظر سے دیکھئے پہلے رکشے چلتے تھے لوگ رکشے کوئی درہ دھکا مار دیتے تھے اس سے کیا ہوتا رکشے والے کا دل ہلکا ہو جاتا تھا آج اگر کوئی آدمی بوریاں اتار رہا ہے اس سے نہیں اتر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ معاملہ نہیں ہے آج تو کہتے ہیں مر رہا ہے مرنے تو اسے ہم کیوں پھٹے بیٹا مرنے کوئی ہم جان نہیں ہے وہ ہلے کا آدمی ہے بزرگ آدمی ہے میرے بھائیوں اپنے بڑوں کی قدر کرو جس معاشرے کے اندر جوان اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں اس معاشرے کے لوگ مشالے دیا کرتے ہیں مشالے دیا کرتے ہیں ہم اپنے دوسروں کی عزت کیا کریں گے گھر کے افراد کی عزت نہیں ماں کی عزت نہیں ہے والی کی عزت نہیں ہے بڑے بھائی کی عزت نہیں ہے تو تناک سے بولا جاتا ہے تو تناک سے بولا جاتا ہے ذرہ برابر ان کے ساری صرف زبانوں پر دہیں میں تو باکمن کا سر المزاج ہوں اور میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے اور جب مسئلہ آتا ہے عزت نفس کا تو اس وقت ہمارا نفس کول کر کے کبہ ہو جاتا ہے اور اندر سے جو انہ کا خود ہے وہ اور سٹرونگ ہو جاتا ہے کسی کو پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے سلام کی عادت بناو جو بھی گزرے اس کو کہو السلام علیکم اللہ کی سلامتی تمہارے اوپر ہو وہ بڑا چھوٹے سے کہے اچھا ہمارے بڑوں میں بھی کمی ہے بڑے بھی کمی چھوٹے کو سلام نہیں کرو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرو ایک دوسرے کی عزت کرو ہمارا دین تو اسی بات میں تو منتاز ہے یہاں عزت بہت ملتی ہے کسی معاشرے میں کسی ایسی کوئی کٹیگری اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی گروپ نہیں ہے جو عزت ہمارے کی سلام سے زیادہ دیتا ہو اللہ نے فرمایا جتنی سانکی کے ساتھ رہو گے پیسے والے ہو کم پیسے والے ہو اس کا کوئی بیٹر نہیں عزت پیسے سے تعلق نہیں رکھتی نہ بھو بس سے تعلق رکھتی کہ بھائی آپ کو عزت والے ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں مالدار رہو لیکن اپنے محلے کے بڑوں کی عزت کا خیال لگو انشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ آپ کی عزت کی اور آپ کی شہرت کے قائل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو اچھے سے اچھا منا دے اور ہمارے معاشرے کے اندر جوانوں کو بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ